بیٹی زورت تو ذرا جا نا گھوم پھر کر مکان دیکھ لے اگر تجھے پسند ہو تو رہیں اسی میں آپ جانتے ہیں کہ مجھ جیسے پر رسک کا کال ہو گیا ہے استادوں کے استاد مسعود اختر نے پاکستان کی شو بیز انڈرسٹری کے اروج میں اپنا حصہ ڈالا ریڈیو ہو یا تھیٹر ٹی وی ہو یا فلم ہر شعبے میں اپنی چھاپ چھوڑی وہ صفحے اول کے ان ادھکاروں میں شامل ہیں جنہوں نے پاکستان میں ادھکاری کے اصول تیہ کیے انہوں نے آنے والوں کو بتایا کہ ادھکاری کس طرح کرنی ہے وہ ایک گلاب کی ماند ہیں جن سے ہمیشہ خوشبو ہی آئی اور بارش کی طرح بلا تفریق ہر ایک ان سے فیضیاب ہوا ساٹھ سالہ بے مثل کریئر گزارنے کے بعد آج کل ایک خاموش زندگی گزارنے پر مجبور ہیں مسعود اختر ساہیوال کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے ان کے والد آرمی میں ڈاکٹر تھے ریٹائر ہونے کے بعد وہ اپنے علاقے ہی میں ڈسپینسریاں چلا کر لوگوں کی خدمت کرتے تھے مسعود اختر کو ان کے گھر والے بیریسٹر بنانا چاہتے تھے انہوں نے ابتدائی تعلیم مقامی سکول ہی سے حاصل کی جس کے بعد انہوں نے مری کالج میں داخلہ لے لیا مری کالج کے سلانہ فنکشن میں ایک ڈراما ہو رہا تھا جس میں مسعود اختر کو ایک لڑکی کا رول دیا گیا مسعود اختر نے وہ رول کرنے سے انکار کر دیا اور پھر کالج کو ہی خیر آباد کہہ دیا اس کے بعد وہ کچھ عرصہ گجرہ والا میں زیر تعلیم رہے اور پھر ایمیو کالج لہور میں داخلہ لے لیا ایمیو کالج لہور میں پھر انہیں مری کالج جیسی ایک مشکل کا سامنا ہو گیا ایمیو کالج میں سینئرز کے لیے الویدائی تقریب میں ڈراما بھی روایت کا حصہ ہوا کرتا تھا مسعود اختر کو پھر سے یہاں پر ایک لڑکی کا رول دیا گیا انہوں نے پھر اس سے انکار کیا جس پر انہیں کالج سے ریسٹگیٹ کر دیا گیا مسعود اختر نے پھر دوبارہ سے کالج میں اڈمیشن لیا یہ وہ دور تھا جب مسعود اختر صرف گھر والوں کا خواب پورا کرنے کے سفر پر چل رہے تھے انہیں اس بات کا بالکل گمان نہیں تھا کہ وہ کبھی ادھکار بنیں گے مسعود اختر نے اس کے بعد لخور میں ایک بینک میں ملازمت اختیار کی اور اللی بی میں دخلہ لے لیا وہ صبح بینک کی نوکری کرتے اور شام کو اللی بی کی کلاسز لیتے تھے اسی مسروفیت کے دران انہوں نے ریڈیو جانا بھی شروع کر دیا ریڈیو سے ان کے اہد ساز کریئر کا آغاز ہوا جس کا فیض سارے میڈیم تک پہنچا ریڈیو پر انہوں نے جملوں کی ادائیگی سمیت بہت کچھ سیکھا اس وقت ایک اردو تدریس کانفرنس منقت کی گئی جس میں بھارت سے بھی مندوبین آئے تھے ریڈیو پاکستان کے ریجنل ڈیریکٹر عشرت رحمان نے مسعود اختر کو اس کانفرنس کے ایک ڈرامے میں حصہ لینے کا کہا مسعود اختر نے اس کا انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ ادھکاری میرے بس کی بات نہیں عشرت رحمان نے کہا کہ تم ریڈیو پر بھی تو جملے بول لیتے ہو یہاں بھی کرو عشرت رحمان کے اسرار پر مسعود اختر ڈراما کرنے کے لیے راضی ہو گئے انہوں نے پہلا ڈراما سینٹرل مارڈل ہائی سکول میں پرفارم کیا جس میں انہوں نے شہزادہ سلیم کا کردار نبایا اس ڈرامے سے ان کے تھیٹر پر کریئر کا آغاز ہوا اس ڈرامے سے ان کو کافی پذیرائی ملی جس سے انہیں احساس ہوا کہ وہ یہ کام بھی کر سکتے ہیں ایک آدھ ڈراما ہو جائے کرتا تھا مسعود اختر نے تھیٹر ڈراموں کے لیے جدوجہد شروع کر دی ان کی اسی جدوجہد کی وجہ سے ان کا شمار تھیٹر کے بانیوں میں ہوتا ہے مسعود اختر اور ان کے ساتھیوں کی کوششوں سے تھیٹر کے ڈراموں میں تسلسل آنا شروع ہوا مسعود اختر نے اردو زبان میں تھیٹر پر پرفارم کیا انہوں نے الہمرا آرٹ کانسل میں کئی لازوال ڈرامے پرفارم کیے جب الہمرا آرٹ کانسل کے ڈریکٹر بدلے اور انور سجاد کا دور آیا تو مسعود اختر اور ان کے ساتھیوں نے الہمرا کی بلڈنگ سے نکل کر باقی شہروں میں ڈرامیں شروع کر دیئے انہوں نے پاکستان کے شہروں میں بے شمار ڈرامیں پرفارم کیے مسعود اختر نے تربیلہ ڈیم سے لے کر جیک باباد تک تھیٹر پر پرفارم کیا اور حاضرین سے خوب داد سمیٹی 1964 میں پاکستان ٹیلی ویجن کا آغاز ہوا مسعود اختر اس وقت تھیٹر اور ریڈیو پر اپنی پہچان بنا چکے تھے ٹی وی پر بھی ان کا شمار ان ابتدائی چند فنکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے پی ٹی وی کے آغاز میں کام کیا ان میں تارے کے زید سمیت چند دوسرے فنکار شامل ہیں ٹی وی پر ان کا سفر کئی دہائیوں پر محیط ہے کئی لازوال ڈرامیں ان کے نام رہے حقیقت میں مسعود اختر ہی وہ ادھکار تھے جن کے بارے میں ہر کوئی پورے وصوق کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ وہ ہر کردار نبھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں مسعود اختر نے بادشاہ سے لے کر بھیکاری اور نوکر سے لے کر افسر پولیس سے لے کر جج، باپ، دادا، بزرگ، صوفی، فوجی، وکیل غرض کے شاید ہی کوئی کردار ہوگا جو مسعود اختر نے نہ نبھایا ہو 1968 میں ان کا سلور سکرین پر سفر شروع ہوتا ہے پاکستان کے معروف فلمساز شباب کرانوی نے مسعود اختر کو فلم میں کام کرنے کے لیے کہا مسعود اختر نے فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ فلم میرے بس کی بات نہیں تین مہینے تک شباب کرانوی مسعود اختر کو مناتے رہے آخر کار انہوں نے کہا کہ جو میری آنکھ دیتی ہے وہ تم نہیں دیکھتے اس جملے پر مسعود اختر فلم میں کام کرنے کے لیے راضی ہو گئے مسعود اختر اس وقت بھی بینک میں ملازمت کرتے تھے اور شام کو اللل بی کی کلاسز لیتے تھے مسعود اختر نے شباب کرانوی سے کہا کہ میری روزی روٹی کا مسئلہ ہے میں بینک کی نوکری نہیں چھوڑ سکتا شباب کرانوی نے انہیں کہا کہ تمہیں جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو تو بلا جزک میرے پاس آ جانا مسعود اختر کو جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی وہ ان کے دفتر میں چلے جاتے شباب کرانوی ان سے پوچھتے کہ چائے پیو گے اور پھر ایک چیک مسعود اختر کے حوالے کر دیتے تھے مسعود اختر اس وقت بینک سے تین سو روپیہ تنخواہ حصول کرتے تھے انہوں نے اپنی پہلی فلم سنگ دل میں کام کیا جسے شباب کرانوی نے پروڈیوز کیا تھا یہ فلم دو جنوری 1968 کو بروز ایدال فطر ریلیز ہوئی اس فلم کی کاسٹ میں مسعود اختر کے ساتھ ندیم، ننہ، رنگیلا، روزینہ، دیبا، سیما اور زینت شامل تھے یہ فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی اور اکیامن ہفتوں تک کے لیے سینما گھروں کی زینت بنی رہی اس فلم کا گانا ہو سن لو اور جانے وفا بہت مقبول ہوا اپنی پہلی فلم کی کامیابی کے بعد ان کا فلم میں سفر شروع ہوا جو کہ چار دہائیوں تک چلتا رہا 1969 میں مسعود اختر کی دو فلمیں ریلیز ہوئیں ان کی پہلی فلم درد تھی جس کے پروڈیوسر شباب کرانوی ہی تھے یہ فلم 17 فروری 1969 کو بروز ایدال ازہا ریلیز ہوئی فلم میں اجاز زرانی نے ٹائٹل رول کیا تھا اس فلم کی کاسٹ میں مسعود اختر اور اجاز زرانی کے علاوہ دیبا، شہنشاہ زرافت منور زریف، زینت اور مینہ شوری شامل تھے اس فلم کو بھی باکس آفیس پر بہت کامیابی ملی دوسری فلم مام بیٹا میں وحید مراد نے ٹائٹل رول کیا تھا جبکہ ان کی ہیرون سبیہ خانم تھی فلم کی کاسٹ میں مسعود اختر، وحید مراد، رانی، سبیہ خانم، سنتوش کمار اور رنگیلا شامل تھے اس فلم کو باکس آفیس پر ایوریج کامیابی ملی تھی فلموں اور ٹی وی پر کام کرنے کی وجہ سے انہیں ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا اور یہ مشکل تھی گھر والوں کو مسعود اختر کی ادھکاری کا علم جب وہ تھیٹر اور ریڈیو پر کام کر رہے تھے تب تک وہ چھپے ہوئے تھے لیکن ٹی وی اور فلم کے بعد وہ ایکسپوز ہو گئے اس کے لیے انہیں پھر گھر والوں کی مضامت کا سامنا کرنا پڑا لیکن بلاخر گھر والے بھی راضی ہو ہی گئے 1971 میں ان کی سپر اٹھ فلم آنسو ریلیز ہوئی اس فلم سے شاہد حمید نے ڈیبیو کیا تھا مسعود اختر کے ساتھ فلم کی کاسٹ میں ندیم، دیبا، فردوس، شاہد، زاہد خان، سیمہ، قوی خان اور علاؤدین شامل تھے اس فلم نے گولڈن جبلی منائی اور 63 ہفتوں تک کے لیے سینما گھروں کی زینت بنی رہی اس فلم کا گانا تیرے بن یوں گھڑیاں بیتیں بہت مقبول ہوا تیرے بن یوں گھڑیاں بیتیں جیسے صدیان بیت گئیں 1971 کے سال ہی ان کی فلم تیری صورت میری آنکھیں پر ریلیز ہوئی اس فلم کی کاسٹ میں دیبا، محمد علی، سبیہ خانم اور رنگیلا کاسٹ کا ایسا تھے اس فلم نے گولڈن جبلی منائی اور 53 ہفتوں تک کے لیے سینما گھروں کی رونک بنی رہی 1972 میں ان کی سات فلمیں ریلیز ہوئیں جس میں سے جپانی گڑی کو بہت کامیابی ملی اس فلم کی کاسٹ میں مسعود اختر کے ساتھ فردوس، یوسف خان، روزینہ، اکیل اور منور زریف کاسٹ کا ایسا تھے اب ہر سال مسعود اختر کی فلمیں ریلیز ہونے لگی تھی انہوں نے ریڈیو، تیٹر اور ٹی وی کے بعد فلم میں بھی اپنا لغہ منوایا باقی میڈیم کی طرح فلم میں بھی انہوں نے کئی ورسٹائل کردار نبھائے جن میں منفی، مصبت، ہر طرح کے کردار شامل ہیں انیس سو تیہتر میں ان کے کریئر کی سپر اٹھ فلم گھرانا ریلیز ہوئی یہ فلم تیس مارچ کو ریلیز ہوئی تھی اس فلم کی کاسٹ میں مسعود اختر کے ساتھ محمد علی، شبنم، شاہد حمید، مزفر عدیب اور رنگیلا کاسٹ کا ایسا تھے اس فلم نے گولڈن جبلی منائی اور باون ہفتوں تک کے لیے سنماگروں کی زینت بنی رہی انیس سو پچھتر میں ان کی لازوال فلم میرا نام ہے محبت ریلیز ہوئی اس فلم نے غلام مہیدین اور بابرہ شریف کو پہچان بخشی تھی یہ فلم پاکستان کی ان چند فلموں میں شامل ہے جسے بیرون ملک بہت سرہا گیا یہ فلم چین میں اتنی پسند کی گئی کہ بابرہ شریف اور غلام مہیدین کے مجسمے نصب کیے گئے اس فلم کے پروڈیوسر بھی شباب کرانوی ہی تھے فلم کی کہانی ہالی وڈ فلم لف سٹوری سے اخذ کی گئی تھی یہ ایک رومنٹک فلم تھی جس میں ہیرون کو کینسر ہوتا ہے لیکن وہ ہیرو کو بتاتی نہیں انہی جذبات کے گرد گھومتی اس فلم نے شائکین کے دل جیت لیے تھے اس فلم کے گانے سپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوئے مسعود اختر کا سلور سکرین کا سفر دو ہزار چھے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہا مدرجہ بالا کے علاوہ ان کی باقی سپر ہٹ فلموں میں پروسہ، انتخاب، آواز، سخی بادشاہ اور نکی جائی ہاں قابل فیرست ہیں مسعود اختر نے چھے دہائیوں پر محیط اس سفر میں کئی نقابل یقین مسائب کا سامنا کیا انہوں نے اپنی سینئر سے وقاعدہ مار بکھائی کئی دفعہ انہیں شوٹنگ پر تھپڑ بھی پڑا پہلے تو وہ بہت رنجیدہ ہوتے لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ یہ سب ان کی بھلائی کے لیے تھا مسعود اختر اپنی جوانی میں انتہائی حسین ہوا کرتے تھے کئی ہیرونز ان پر فریفتہ تھیں لیکن مسعود اختر ہیرون کا ہاتھ پکڑنے سے بھی ڈرتے تھے اپنے ابتدائی دنوں میں انہیں ہیرون کے ساتھ ایک لف سین کرنا تھا کسی نے ان کو بتایا کہ اس ہیرون کا پروڈیوسر کے ساتھ افیر ہے اس لیے احتیاط کرنا مسعود اختر سین کرتے ہوئے اتنے نروس تھے کہ ہاتھ پکڑتے تو ڈائیلوگ پھول جاتے اور ڈائیلوگ بولتے تو ہاتھ پکڑنا بھول جاتے اس سین میں انہوں نے کئی ری ٹیک لیے اس وقت میٹریل بہت مہنگا ہوا کرتا تھا اور ری ٹیک کا مارجن بہت کم ملتا تھا پروڈیوسر نے غصے سے انہیں تھپڑ مارا جس سے وہ رونے لگ گئے پروڈیوسر نے کہا کہ تمہیں آج کیا مسئلہ ہو گیا ہے مسعود اختر نے کہا کہ مجھے کسی نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے جس وجہ سے میں نروس ہوں پروڈیوسر نے کہا کہ بے وقوف تم اداکار ہو مسعود اختر کے مطالق اس طرح کے کئی اور واقعات مشہور ہیں جو ان کی سادگی کا مو بولتا ثبوت ہیں مسعود اختر کی زندگی کا ایک اور پہلو تصوف بھی ہے انہیں اللہ کے بندوں سے بہت لگاؤ ہے مسعود اختر نے کئی لازوال فلموں اور ڈراموں میں کام کیا مسعود اختر نے 1983 میں ایکٹنگ گائیڈ کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی جس کا مقصد اداکاری کے شعبے میں آنے والے نئے لوگوں کے لیے رہنمائی فراہم کرنا تھا حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب پاکستان سے زیادہ یوکے میں سیل ہوئی مسعود اختر کے لازوال ڈراموں اور فلموں پر ان کے مددہوں نے ان کو خوب داد دی مگر حکومتی سطح پر ان کی پذیرائی نہیں ہو سکی مسعود اختر آج کل لہور ہی میں مقیم ہیں وہ اکثر الہمرہ آٹ کانسل کی کنٹین پر اپنا وقت گزارتے ہیں یہاں بیٹھے وہ اپنے جوانی کے دنوں کو سوچتے ہوئے سنہری دور کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر اتا کرے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اپنی کسی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اس ویڈیو سے متعلق بھی اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبیل رشید سبسکرائب کریں